خدام یسو مسیح میں مبشر جعبید گل اور میسیس ریحیلہ جعبید آپ کو بہت بہت سلام اپنا بہت سارا خیال رکھیں خدامنے بڑھتے اور درقی کرتے جائیں آج کا مارا موضوع ہے میں تیری مدد کروں گا خدامن فرماتا ہے یعنی یہ خدامن کے لفاظ ہیں کہ میں تیری مدد کروں گا جیسایہ اکتالیس باب اس کی چودمیات کا جبیان میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے میرے عزیز جب ہم آج کی دنیا پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہر آدمی کسی نہ کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے کسی نہ کسی پرابلم میں دسا ہوا ہے اور بہت سارے لوگ اپنے مسئلے مسائل کے لیے دعائیں کرتے ہیں جتنی دعا کر رہے ہیں جیسے جیسے دعا کر رہے ہیں جیسے وہ عورت جیسے جیسے علاج کر رہی تھی مرکز پانچ باپ اتیس عہد میں بیسے بیسے اس کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی تو رات کو مجھے ٹیلی پون آیا ایک بھائی کا وہ بھی اپنے مسئلے کچھ ایسے ہی بتا رہا تھا کہ برادر میں جتنی دعا کر رہا ہوں میرے خل کے مسئلے مسائل حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے پرابلم بڑھتی ہی جا رہی ہے اور اس کے دکھ سن کے میں بہت پریشان ہوا تو یقیناً آج آپ جو کلام سن رہے ہیں یقیناً آپ بھی دکھی ہیں یقیناً آپ کو بھی کسی نے دکھ دیا ہے آپ کا دل بھی دکھی ہے پریشان ہے اور ترہ ترہ کے مسئلے مسائل میں آپ الگ ہوئے ہیں کوئی راستہ شاید آپ کو نظر نہیں آتا کتنے لوگ ہیں جب اپنے دکھوں کا جواب نہیں پاتے اور حل ہوتے ہوئے نہیں دیتے تو وہ منکر خدا ہو جاتے ہیں یا اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھنے کے لیے سوچتے ہیں یا نشے کے عادی ہو جاتے ہیں نشے سے اپنا غم بھلانا چاہتے ہیں تو یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے یہ تو سرین جو خودکشی ہے خدا کے خلاف بغاوت ہے خدا سی گناہ ہے میری بہن میرے بھائی آپ کا مسئلہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو لیکن خدا سے تو بڑا نہیں ہے جواب دیجئے کیا آپ کا مسئلہ بڑا ہے یا خدا بڑا ہے تو لہذا اپنے مسئلے سے کہیں کہ میرا خدا بہت بڑا ہے مسئلہ علمیہ یہ ہے کہ آج ابلیس ہمیں مگنیفائی گلاسز لگا کہ ہمارا چھوٹا سا مسئلہ بڑا کر کے دخوا دیتا ہے ہم اداس اور پریشان ہو جاتے ہیں اگر آج آپ دکھی ہیں آپ کا کوئی ایسا مسئلہ ہے آپ جس کی وجہ سے بہت اداس ہیں اور آپ کا کرزہ چڑھا ہوا ہے آپ کے پاس اولاد کیسی نعمت نہیں ہے اور آپ اپنی اولاد کی وجہ سے اداس اور پریشان ہیں آپ کے پاس روزگار نہیں ہے اور آپ کے بچوں کے سکول کی فریسے آپ کے اوپر چڑھی ہوئی ہیں تو پھر نہ حید ہی حد درجے تک خوشی منانے کے لیے تیار ہو جائیں اس لیے کہ خدا منت آپ سے ڈائرٹ آپ کا نام لے کے کہہ رہا جیسے کہا جائے زکائی نیچے اترا ویسے ہی یسو آپ سے کہہ رہا ہے میرے بیٹے مت گبرا میں تیری مدد کروں گا حالیلویہ خوشی سے برجیں ڈانس کریں اچھلے خودے ناچے گائیں یسو آپ سے کہہ رہا ہے میری بیٹی اے میرے بیٹے میں تیری مدد کروں گا آپ پورا بروسہ میری ذات پر رکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے بروسہ رکھتے ہیں ایمار رکھتے ہیں پھر ہماری ڈانگے ڈامانڈول متزلزر ہونے لگتی ہیں اور پھر ہم جہاں ہوتے ہیں وہیں آ جاتے ہیں تھوڑی سی ہم ترقی کرتے ہیں پھر ہم پیچھے کی طرف آ جاتے ہیں تو لہذا خدا مند خدا آج صبح ہم سے ہم میں سے ہر ایک سے خدا مند خدا یہ ایک مبارک وعدہ ہے جو ہم سے شیر کر رہا ہے ہم اس کو سنیں میں تیری مدد کروں گا کیا لکھا ہے میں تیری مدد کروں گا بولیں آپ زور سے بولیں یہ الفاظ خدا مند کہہ رہا ہے کہ اے میری بیٹی اے میرے بیٹے میں تیری مدد کروں گا آپ دو تین طبعہ بولتے رہے تاکہ آپ کے اندر شاد مانی آجیے مایوسی ختم ہو جائے گویا وہ کہتا ہے کہ ذرا اس بات پر تو غور کر کہ میں نے تیری لیے کیا کچھ نہیں کیا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ تیرا مسئلہ میں حل نہ کروں اور تیری مدد نہ کروں میں نے اپنا خون تیرے لیے بہایا میں نے تجھے اپنے خون سے خریدا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تم اپنے نہیں بھلکے قیمت سے خریدے گئے ہو پہلا کرنیوں چھے باپ انیس ایت پس اپنے بدنوں سے خدا کا جلال زہر کرو خدا مند کہہ رہا ہے کہ میں نے آئے میری بیٹی تجھے خرید لیا ہے آئے میرے بیٹے میں نے تجھے خرید لیا ہے جب تجھے کوئی پوچھتا نہ تھا میں نے تجھے خرید کے انمول بنا دیا حالیلویہ پریس کار جاؤ برے کی تم میری نغام بہت قیمتی ہے شاید دنیا تیری دنیا کی نغام تیری کوئی قدر و قیمت نہ ہو لیکن تم میری نغام ہیرہ ہے حالیلویہ پریس کار جاؤ برے کی اور میں جب تیرے لئے خون بہا سکتا ہوں تو تیرے اس چھوٹے مسئلے کو کیوں نہیں حل کر سکتا اس لئے اپنی پریشانی سے باہر آجائیں اداسی سے باہر آجائیں مشکلات سے باہر آجائیں خوشی منائیں شہاد مانی منائیں اور خدا مند کہہ رہا ہے میں تیری مدد کروں گا میں تیرے لئے موہا اگر میں نے تیرے لئے اتنا عظیم کام کر دیا تو اس چھوٹا اس سے چھوٹا کام کیوں نہ کروں گا یعنی جتنے یہ تیرے مسئلے یہ سارے چھوٹے ہیں میں نے اپنی جان تیرے لئے سلی پر دی میں نے اپنا خون تیرے لئے سلی پر بہایا میں نے اپنی جان سلی پر تیرے لئے دی یہ وہ بڑے بڑے کام ہے یہ مسئلہ تو تیرا کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتا موزہ تو بہت چھوٹی بات ہے تو اس لئے آپ حراسہ نہ ہو پریشان نہ ہو میں تجھے چھڑاؤں گا میں تیری مدد کرنے کے لئے تیار ہوں تیری مدد کرنا اس عظیم کربانی کے نسبت چھوٹا کام ہے جو میں نے کربانی تیرے لئے ادا کی ہے میں نے اس سے کہیں زیادہ کچھ تیرے لئے کیا ہے کیا تجھے یاد ہے کہ میں نے بنائے عالم سے پیش تر تجھے چن لیا ہے حالیلویہ بلکہ ہم خدا کی وہ پشیدہ حکمت بھید کے طور پر بیان کرتے ہیں جو خدا نے جہان کے شروع سے پیش تر ہمارے جلال کے واسطے مقرر کر دی پہلا کرتیوں کرنتیوں دو باپ اس کی ساتھ آت پڑھیں خدا نے ہمیں بنائے عالم سے پیش تر چن لیا ہے میں نے تیرے ساتھ اہد باندھا ہے تیری خطر میں اپنا جلال چھوڑ کر انسان بنا حالیلویہ پریس کار جاہو بھرے گی اور پھر اپنی جان دے دی اگر میں نے تیرے لیے اتنا کچھ کیا تو اب ضرور ہی تیری مدد کروں گا تیری مدد کرتے ہوئے میں تجھے وہ کچھ دے رہا ہوں جو کچھ تیرے لیے خرید چکا ہوں اپنے لہو سے حالیلویہ جب لکھا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے ہی کا دریگ نہ کیا تو باقی چیزیں تمہیں کیوں کرنا دے گا رومیوں آٹھ باپ اس کی بتیس ایت کا حوالہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں جب اس نے بیٹا دے دیا اس کے بیٹے میں ہماری ساری آج ایمان کے ساتھ محسوس کریں اس کے بیٹے میں ہماری ساری نیڈز موجود ہیں پریشانیوں کا حل پایا جاتا ہے جو کچھ میں دینے کو تیار ہوں اس کی نسبت تجھے تھوڑے کی ضرورت ہے تو سمجھتا کہ مجھ سے بہت کچھ مانگ رہا ہے لیکن میرے نظیب جن ہے تھوڑا ہے غاپ نہ کر اگر تیرے گدام کے دروازے پر ایک چیونٹی آ کر تو اسے کچھ مانگے تو اسے دینے سے تجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا توجہ فرمائے میں کیا کہہ رہا ہوں اور میرے زخیرہ کھانے کے مقابلے میں میں تو چیونٹی سے میرے مقابلے میں تو چیونٹی سے بڑا نہیں ہے میں تیری مدد کروں گا ہالیلویہ پریس کار جاؤ پری کی خدا مند کے ہائپر سٹور میں سب کچھ میرے اور آپ کے لئے موجود ہے ہالیلویہ پریس کار جاؤ پری